اسلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبات آج ہمارا بڑا بہترین سیشن رہا ہے تھوڑا دماغ کو علا دینے والا اور دنجوڑ دینے والا اسپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لیے جو وربل نان وربل میں تھوڑے ویک ہیں اور تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کو آج کے سیشن میں کافی فائدہ ہوا ہوگا تو جو میرے نوٹس سٹوڈنٹ نے مگوئے ہیں وہ نوٹس اوپن کر لیں آپ لوگ جن سٹوڈنٹ نوٹس میں آج ہم سب سے پہلے ہم پریکٹس کریں گے وربل کی پہلے وربل کوئیسنس ٹوئنٹی تک ایک سے لے کے ٹوئنٹی تک میں نے اپنے سٹوڈنٹ جو آن لائن اکیڈوی میں پڑھتے ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ اگر جہاں ڈاؤڈ ہوتا ہے کسی کوئیسن میں تو آپ اس کی پکچر بنا کے سینڈ کریں اور پھر اس پہ ہم اپنے خیالات کے ظاہر کریں گے جو میرے سٹوڈنٹ ہیں آتف اور باقی ایک فیمل سٹوڈنٹ ہے تو وہ آپ کو پھر انشاءاللہ بریف کریں گی جہاں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ان کو اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر دوسرے سٹوڈنٹ اگر ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی تو پھر میں ویڈیو بناوں گا ان پر تو دیکھتے ہیں کیا ایکٹیویٹی چلی ہیں آج ہماری کلاس میں تو سٹوڈنٹ سے اس لیکچر کو شروع سے لے کے آخر تک سنیے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اسپیشلی وہ تمام سٹوڈنٹ جو کہتے ہیں سر وربل نان وربل ویڈیو بنائیں تو آج ویڈیو آپ کے سامنے اس کے علاوہ سر امران جو چینل اس پر بہت سی ویڈیوز بن چکی ہیں اس پر وربل کی اور نان وربل دونوں کوئسنز کی ویڈیو بن چکی ہیں آپ وہاں جا کے ذرا وزٹ کر لیں پلی لسٹ اوپن کر کے دیکھ لیں انٹیلیجنٹ ٹیسٹ بیسیکل تین طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وربل ایک ہوتا ہے نان وربل ایک ہوتا ہے میکینیکل ٹیسٹ میکینیکل ٹیسٹ بیٹا آپ کا یہ اس اس بی میں ہوگا صرف پہلے وہاں وربل اور نان وربل بھی ہوتے تھے لیکن ابھی انہوں نے پالیسی چینج کر دیئے تھوڑا سا پروسیجر انہوں نے چینج کیا اس اس بی اور انہوں نے وہاں بھی وربل نان وربل نہیں ہوتے صرف میکینیکل ٹیسٹ ہوتا ہے ہیں اس کے لئے وہ نن corporate انیشل میں آپ کا ہوتا ہے یا میکنکل تیسٹ نہیں ہوتا تو他们 کے جو قیشن ہوتے ہیں ون اورس one many host ata منتا تجول جو قیشن رہے ہیں تو توٹل جو قیشن رہ N shipping اور ایٹی اوان وربل کے منتابase پلس 34 و زی much anywhere تو قیشن روس فورٹی ایٹی ایٹ وplat ہی ان مفورٹی ایٹما بھر존 میں آپ نے نینٹی ٹائف نسر کیونے اٹھیک کہ vender ٹھیک کر سکسی فائی پرسنٹ اگر آپ 65% ریزلٹ نہیں ہے اس میں تو آپ فیل ہوں گے اور جو اسٹوڈن وربل نان وربل فیل ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں سکریننگ آؤٹ ہو گیا اسکریننگ آؤٹ ہو گیا یہ شخص ٹھیک ہے یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اور پھر آپ کا اگلا پورشن جو اکیڈیمک پورشن ہے وہ نہیں کھلتا سوری لکھا ہوا آ جاتا ہے اور آپ تشریف لے جاتے ہیں گھر اور چھے مہنے کے بعد پھر اپلائی کرتے ہیں اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے جو اسٹوڈن محنت کرتے ہیں پریکٹس کر کے جاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ ایزی لی یہ ٹیسٹ کلیر کر جاتے ہیں وربل نان وربل تو وربل اور نان وربل کتنے کوئیشن میں نے بتائیں پی ایم ایلان کورس کے جی ون فورٹی ایڈ کوئیشن ٹوٹل سکسٹی فور ایک اور ایٹی فور دوسرے وربل کے ایٹی فور چوراسی سوال اور نان وربل کی کتنے سکسٹی فور چونسٹ کتنے ٹوٹل ہوگے ون فورٹی ایٹ ایک سو چوراسی سوال پچانوے کے کریکٹ آنسر دیں گے تو آپ پاس کنسیدر ہوں گے ٹھیک ہے اور ایکڈیمک پورسن کے ٹوٹل کوئیشن آئیں گے فیفٹی فیفٹی میں کوشش کریں گے آپ ساری کریکٹ دیں میرے نوٹس آگے پاس ہے تو کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں پاس ہوتے آپ ہنڈرڈ پرسی ریزلٹ ہونا چاہیے آپ کب تو پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ تو وہ بھی پاس کریں اس کے علاوہ وربل نان وربل بھی پاس کریں انٹرویو بھی پاس کریں آپ نے میڈیکل بھی کلیر کرنے آپ نے انٹرویو بھی کلیر کرنے تب جا کے آپ انشاءاللہ آئی اس بی تک پہنچیں گے اور جو آئی اس بی تک پہنچتے ہیں گبرانہ نہیں ہے بالکل آپ نے ٹنشن میں نہیں آنا بھی ہم کیا کریں کیا ہوگا ہمارے ساتھ اللہ بہتر کرے گا تیاری کریں تیاری کر کے جائیں آپ پرپریشن کرنا ضروری ہے پرپریشن کے بغیر تو نہیں جائیں گے فیل تو آپ نے نہیں ہونا پرپریشن آپ کریں اچھے طریقے سے پرپریشن کریں تاں کہ آپ وہاں میکینیکل ٹیسٹ جو آپ سے لیے جائے گا وہ آپ کا کلیر ہو تو یہ بات کلیر ہوگی ابھی آپ کو انٹیلیجنس کے ٹوٹل جو کٹیگریز ہیں ٹیسٹ کی تین طرح کی ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وربل ایک ہوتا ہے نان وربل ایک ہوتا ہے میکینیکل میکینیکل یہاں پہ نہیں ہوگا وہاں ہوگا آئی ایس بی میں دو طرح کی یہاں پہ ہیں ابھی نوٹس میں بھی دونوں میں نے شامل کیا پہلے وربل ہیں پھر نان وربل ہیں ٹھیک ہے ایٹی ایٹی کوئیسن میں ڈالے ہیں دونوں کی کی لاسٹ میں بنی ہوئی ہے بعض سٹونٹ کنفیوز تھے ایک کی کو دیکھتے ہیں ایک ریزلٹ کو دیکھتے ہیں ایک ریزلٹ نہیں ہے وربل کا الیکس ریزلٹ ہے نان وربل کا الیکس ریزلٹ ہے دونوں کو علاق cop proportion آپ نے ملازع کرنا ہے ایک بچے نے یہاں پوچھا ہے اور سر یہ کریکٹ آن سر تو نہیں ہے آن سر تو یہ آ رہے وہ کی کھل کے بیٹھ ہوئے دوسری دوسری کی کھولیں گے تو پھر یہ ہی ہوگا نہ کنفیوز ہوں گے آپ تو کی وہی کھولیں جو اس کی ہے وربل کی اور نان وربل کی الگ سکی ہے جہاں نان وربل ختم ہوتے ہیں وہاں اس کی کی بنی ہوئی ہے اور جہاں وربل ختم ہوتے ہیں وہاں وربل کی کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں سٹوڑنے کونسی question پوچھے ہیں پہلے 20 questions یہ ہم مزید بھی انشاءاللہ ویڈیوز بناتے رہیں گے تاکہ آپ لوگ confusion کے شکار اور آسانی کے ساتھ یہ test بہت آسان test ہوتے ہیں شب اس میں confuse آپ لوگوں نے بالکل نہیں ہونا جی کیا ایکٹویٹس چلی ہیں اکیڈمی کی آئیں سنتے ہیں تو پہلے 20 میں سے سب سے پہلے ابھی جو question send کرے گا سٹوڑنے کٹھے بیٹا question آپ نے send کر دینا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پہلے 20 میں سے پوچھنے ہیں وربل question پہلے وربل کر رہے ہیں نان وربل انباد میں کریں گے ٹھیک پہلے 20 میں سے جنسٹوڑنے question send کی ہیں تو پہلے میں نے فہد کو کہا تھا فہد رول number 440 اس نے یہ question send کی ہے یہ آپ ملاغذہ کر لیں جہاں آپ کو zoom کر کے دکھا دیتے ہیں یہ یہ question number 8 آپ لوگ open کر لیں جو میرے notes ہیں اس کے علاوہ اس نے question number بتایا ہے بتا دے کون سے question ہے 7 ہے میرا خلا یہ 7 کے 6 ہے جی اس کا انصر دے دیں یہ عاطف اور ایمان اس question کو ذرا سمجھا دیں فہد کی اگر ان دونوں کو سمجھ نہیں ہے عاطف اور ایمان کو تو کوئی اور سمجھا سکتا ہے یہ question جتنے گروپ کے سٹوڈنٹ سے دیکھ لیں question سامنے اور ساتھ بیٹا یہ جو picture send کر رہے ہیں فہد تو ساتھ ڈکٹیٹ بھی کیا کر رہے ہیں ذرا 20 message کر دیے کرو ٹھیک ہے سر مجھے question number 6,7 اور 8 یہ تینوں question سمجھا دیجئے گا دیکھیں اس question میں یہ بتایا گیا کہ ایک student نے اس نے 40% marks لئے ہیں اور وہ fail بھی 40% marks سے ہوا ہے ٹھیک ہے اور total marks بتائیں کہ paper میں کتنے marks تھے تو میرے opinion میں یہ ہے کہ اگر 100 میں سے 40 ہوتے تو پاس ہو جاتا وہ پر 200 میں سے اس نے اتنے marks لئے ہیں تو obviously یہ fail ہے تو اگر ہم اس کا percentage نکالیں گے تو پھر 200 marks اس کے آتے ہیں question number 6 میں انہوں نے بتایا کہ A جو cycle ہے نا اس کی speed جو ہے نا آدھی ہے B سے اور B کی speed جو ہے وہ C سے double ہے اگر C کی speed 5 میل ہے تو A کی پھر کتنی ہوگی ایک تو اگر C کی 5 ہے تو پھر B کی 10 ہو جائے گی تو B سے آدھی A کی ہے تو پھر A کی 5 میل ہو جائے گی ٹھیک ہے فہد کوئی اور question ہے ابھی آپ کا جی فہد میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کے کوئی اور question ہے sir question number 12 اس کی picture picture بنا کے send کرو picture بنا کے cd send کریں پھر اس کے جواب ایمان دے گی جی اس کا answer دیں ایمان اور عاطف اس کو سمجھا دو فہد کوئی اس question کی سمجھ نہیں آئی question number 12 اس میں بتایا گیا ہے کہ father at present is six times as old as his son after 20 years 10 سال بعد the father would be twice as old as his son مطلب اگر 5 5 اور 6 5 کو 6 کے ساتھ multiply کر دیں تو 30 years جونسی ہے father کی ایج ہوگی اور 5 years جونسی son کی ہوگی تو اس کا answer ہے دیکھیں اس question میں بتایا گیا ہے کہ father جو ہے وہ چھے گناہ بڑا ہے مطلب اپنے بچے سے ٹھیک ہے تو جب after 20 years تو فہدر کی کیا عمر ہوگی آپ اس کو پھر مطلب 20 گناہ زیادہ لے لیں 5, 6, 30 ہوتا ہے مطلب بچے کی عمر 5 سال ہو جائے گی اور father کی عمر 30 سال ہو جائے گی correct answer کیا عاطف اس کا correct answer کیا آپ بتا رہے ہیں اس کا sir c is the correct answer father کی ایج 30 اور son کی 5 years ہے sir correct answer اس کا c ہی ہے کہ father کی 30 عمر ہوگی اور بچے کی پانٹ سال ہوگی ٹھیک ہے correct ابھی کوئی ڈاؤڈ ہے تجھے یہ فہد کوئی ڈاؤڈ کوئی سمجھ ایسی بات سمجھ نہ آئی ہو پوچھو اس question میں کوئی ڈاؤڈ ہے فہد کو جی بیٹا ادھر ادھر ہوں گے تو پھر تو لیٹ ہوں گے ادھر ادھر ہو جائیں گے لیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ان نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم آئیں گے زبیر کی طرف زبیر آپ آپ پریزنٹ ہیں سر لیکن اس کا انسر ڈی آر آئے پیچھے سے کس کا انسر ڈی آر ہے زبیر آپ نے شاید نان وربل والے کھول دی ہوں گے تو اس میں شاید آپ دیکھیں اس بچے ہیں نان وربل کے کھول کی بیٹھ ہوئے اس لیے آپ باقی جو سٹوڈ سن رہے ہیں تو وربل کی الگ سے کی ہے اور نان وربل کی الگ سے کی ہے دوبارہ میں بتا رہوں ٹھیک ہے مسئلہ ہوگا آگے ہی وربل والے آنسر ہیں دیکھنے پہلے زبیر آپ سے مقاتب ہوں چلتا رہت ہے مزاق بھی چلتا رہت ہے کلاس میں کوئی آسی باتنی آنسو باتنی آنسو بات tant یا آپ نے دوسرے کھول کے بیٹھ ہوئے بچے نان وربل کھول کے بیٹھ ہوئے ہیں آپ وربل دیکھیں اس کے الگ کی ہے اس کے الگ کی ہے بھائی آپ نے نان وربل کے 게ی ریزلٹ کھولے میں یہ آگے دیکھیں آگے جون سے ہیں وربل کے ہیں مطلب آگے وربل کے بعد وربل کے انسرز ہیں اور نون وربل کے بعد نون وربل کے آنسر ہے یہ ابھی اور کسی نے پوچھنا ہے قویشن تو بتا دے وربل کے کوئی پوچھنا چاہتا تو یہ ابھی عمر پوچھے گا محمد عمر عارف محمد عمر آپ جو قویشن نہیں آتے اس کی پکٹر بنائیں اور ساتھ دکٹیٹ بھی کریں زبانی یہ قویشن مجھے سمجھ نہیں آیا یہ محمد عمر عارف نے یہ قویشن بھیجے ہیں دیکھنے کون سے قویشن ہیں یہ بیٹے میرے نوڈز کی ہیں یہ ٹھیک ہے یہ نوڈز سب سب کے پاس ہونے چاہیے محمد عمر عارف پوچھیں ساتھ یہ قویشن بھی دکٹیٹ بھی کر دو ٹھیک ہے قویشن نمبر بھی لگ دو دکٹیٹ بھی کر دیں جی جنٹلیمنٹ اس کا جو آنسر ہے کہ در سم آف ٹو نمبر ایس ٹونٹی فائی دین وٹیل بھی در سکوائر آف ٹری ٹونٹی فائی اس کا ہے اگر ہم ٹین کا سکوائر کریں گے ہانٹیٹ آئے گا فیفٹین کے کھڑیں گے تو ٹو ٹو فائی آئے گا آپ ان دونوں ڈیجٹ کو ایڈ کریں گے تو آپ کو ٹری ٹو فائی آنسر مل جائے گا قویشن نمبر بتاؤ نا بیٹا کیا ہے قویشن نمبر ڈکٹیٹ کرو زبانی یا لکھے دو محمد عارف عمر عارف قویشن نمبر ٹھیک ہے قویشن نمبر سیونٹین اس کے بچے نے پوچھا عمر نے اس کو تھوڑا سمجھا دیں ایمان اور عاطف سمجھائیں اس کے لئے آپ تھوڑا خموش بیٹیں محسن جب آپ کا نام لوں گا تو پھر آپ نے قویشن پوچھنا ہے ٹھیک ہے یہ قویشن نمبر سیونٹین کا آنسر دے رہے ہیں یہ محسن محسن اور عاطف سر یہ والا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا آنسر عاطف بھائی دے دیا میں تھوڑا دیکھ لوں گا سر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا غربل میں بچوں کو یہ بھی سمجھ نہیں تھی قویشن ہو کیا رہا ہے انگریزی سمجھ نہیں آتی جس کے لئے رہا جاتے ہیں یہ تھوڑا یہ پہلے قویشن کو سمجھا کریں کہ قویشن ہے پوچھا گیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے آپ عمر اس کو ڈکٹیٹ کر کے سنو انگریزی میں اور اردو میں اس کا مطلب بتائیں کہ کیا قویشن ہے کیا پھر یہ سٹونٹ آپ کو آنسر دیں گے بچہ کیوں نہیں پتا یہ کیا تو تھا ہم نے فینسنگ والا قویشن اکیڈمی کے اندر یہ تو کافی ڈیٹیل کے ساتھ کیا تھا یاد نہیں تھا جی باقی اگر کوئی جب سمجھا سکتا تو سمجھا دے اس کا آنسر وربل کا سمٹین نمبر فینسنگ والا قویشن ہے جی سر یہ کوسٹن سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھا کنفیز ہو رہا ہوں سر اس میں بنا باقی گوم رہے کونسیفٹ گوم رہے پر ایکسپلین نہیں ہو پا رہا ہے جی ایمان ایکسپلین کریں سر میں کہہ رہی ہوں کہ میں ایکسپلین تو کر دوں گی پر یہ جن سے بک میں آپشنز آنسر کے دیئے میں یہ غلط ہیں اس میں سکسٹی ٹو آتا ہے یہاں پر سیونٹی ٹو لکھا تو یہی میں کہہ رہا ہوں کیسے ایکسپلین کریں آپ ایکسپلین کریں کیسے سکسٹی ٹو آتا ہے ہمیں تھوڑا سمجھا دیں اور یہ سارے جو کوئیسنز ہیں نیچے جو لکھی ہوئے سارے آنسر یہ سارے کریکٹ ہیں اس پر کافی سرچ ہو چکی ہے ورکنگ ہو چکی ہے یہ ایسے نہیں بنائے یہ نورٹس ٹھیک ہے یہ فوجی اپسو نے بنائے بڑے ہم نے منت کی اس کی اوپر یہ سارے کریکٹ ہیں ٹھیک ہے یہ اس بیٹا نے ہمیں کہا ہے کہ یہ سکسٹی ٹو اس کا آپشن نہیں آرہا تو بیٹا یہ سارے کے سارے کریکٹ ہیں چاہیے جتنے میں نے بنائے نورٹس اس بڑی محنت کی ہم نے ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھی نہیں ہے شاید اور آپ ذرا سمجھا دیکھ سکسٹی ٹو کے ٹھیک ہے آپ ٹائم لے لیں اپنا باقی کوئی سٹوڈنز اس کو سمجھا سکے تو جب تک آپ ٹیک نہیں کرتے اس لئے اس پر ہمیں ڈیٹیل میں بات کیے آگے نہیں بڑھنا ٹھیک ہے کوئیسٹن مرسیونٹین وربل اس کو آپ دیکھیں اور سمجھائیں سارے بچے اس پر غور کریں اس کوئیسٹن پر توجہ دیں ٹھیک ہے باقی بچے بتائیں اس نے صحیح آنسر دی ایمان نے غلط دی سارے انہوں نے پوچھا کہ فینسنگ ہم نے لگانی ایک فیلڈ کے اندر اس کا ایریا انہوں نے بتایا ہنڈر فیٹ ملٹیوب ہے سیکس ہنڈر فیٹ ہے ٹھیک ہے اور فینسن گانی اب آراؤنڈ دی فیلڈ ہے ٹھیک ہے تو ہر پوست بنانی ہے بیس فٹ کے فاصلے کے اوپر فرض کر لیں اب ہنڈر فٹ اس کی چڑھائی ہے ایک سائیڈ کی ہنڈر فٹ ہی چڑھائی ہے دوسری سائیڈ کی اور سیکس ہنڈر فٹ جو ان سے اس کی لمبائی پوست بنیں گی دوسری سائیڈ پہ بھی جو بیس کیا ہے ہنڈر فٹ کی چڑھائی ہم نے لیئی ہے وہاں بھی سیکس جو ان سے پوست بنیں گی ٹھیک ہے بارہ پوست اور دوسری جو ایک ایک پوست کونوں میں بنیں گی ٹھیک ہے اس لئے جو اس طرح بنا سیکس پوست بنیں گی اور دوسری جب جب ہم وہ سیکس ہنڈر فٹ ہم نے لمبائی لیئی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ یہ سو فٹ کے اندر پانچ پوست بنیں گی تو وہ چھے سو فٹ کی تھرٹی پوست اور اس سائیڈ پہ بھی چھے سو فٹ کی تھرٹی پوست تو ٹوٹ 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 بنیں گی بلکل ٹھیک آپ نے بیٹا سمجھا ہے کریکٹ آنسر ہے سیمٹی ٹو آنسر اس کا ٹھیک ہے یہ آنسر جو ریڈ سیمٹی ٹو اس کا کریکٹ آنسر جو بچے نے سمجھا اس کو دوبارہ سن لیں ساری سار انہوں نے پوچھا کہ فینسنگ ہم نے لگانی ایک فیلڈ کے اندر اس کا ایریا انہوں نے بتایا ہنڈرڈ فیٹ ملٹی اب آئے سیکس ہنڈرڈ فیٹ ہے ٹھیک ہے تو اور فینسنگ گانی آراؤون ہنڈر فیٹ جو اس کی لمبائی ایک سائیڈ کے اور سیکس ہنڈرڈ فیٹ ہے ایک سائیڈ کے لمبائی ہے اور سو فٹ کی چڑھائی ہے ایک سائیڈ پر وہاں ہم پوسٹ بنیں گی سکس پوسٹ بنیں گی دوسری سائیڈ پہ بھی بیس فٹ چڑھائی ہم نے لیا وہاں بھی سکس مبائی لیا ٹھیک ٹھیک ہے تو وہاں پہ سو فٹ کے اندر پانچ پوسٹ بنیں گی تو وہ چھے سو فٹ کی تھرٹی پوسٹ اور اس سائیڈ پہ چھے سو فٹ کی تھرٹی پوسٹ تو ٹوٹل سیمٹی ٹو پوسٹ بنیں گی جی نیکس کوئیسن میرے سے پوچھے گا جس بچے نے کریکٹ آنسر دیا گجران والا والا تو آپ کوئی ڈاؤڈ ہے بیٹم حسن ہے کوئی ڈاؤڈ پہلے بیس کوئی ڈاؤڈ آپ کو ہے تو پوچھیں سر کوئیسن نمبر سکسٹین کوئیسن زیادہ ٹیکنیکل قسم کے اس پہ آپ نے ٹائم زائے بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے بچے کے کوئیسن کا جواب دیں آتف جی کوئیسن نمبر سکسٹین کا جی سمپل ہے بلکل اس کو پائیس سے منٹیپلائی کی مطلب ایکس کی ویلیو جو ہے وہ 5 ہوگی تو 5 کو منٹیپلائی کر دیں ٹھیک ہے تو پرنٹی 5 آنسر آجے گا جی جنٹلمن کوئیسن نمبر 14 آہ کہہ رہا ہے کہ پری ایس ٹو ایمپریز ٹھیک اسنین ابھی میرے اسے کوئیسن کر سکتا ہے یہ زبیر سر انسرٹ دا میسنگ لیٹرز کہہ رہا ہے سر میسنگ لیٹرز کی سمجھ نہیں یار پیکچر میں سینڈ کر دوں گا کو کر دیتا ہو بھی آپ کو سر کوئیسن نمبر 15 ہے اس کا آنسر جو ہے سپیر بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں جی اور ل کے بیچ میں جو ہے وہ فور الفابیٹس کا فرق ہے ٹھیک ہے اور ل اور او کے بیچ میں دو کا ہے ٹھیک ہے تو او کے بعد چھے ڈجٹس ایسے جی اس نے بچے نے بلو بلو کریکٹ آنسر دی ایمان نے پوچھے ایکسپلین کریں جی ایکسپلین اس نے کر دی نا بچے نہیں لیڈی بھولنا نہیں ان کو یہ آپ دیکھیں اس میں جی اور ل کے بیچ میں کتنے ورڈس کا ڈیفرنس ہے کتنے الفا ورڈس کا ڈیفرنس ہے یہ دیکھیں آپ اور پھر جو ہے ل اور رو کی بیچ میں کتنا آتا مطلب ایم این بس یہ دو ڈیجی ہیں ٹھیک ہے پھر جو او ہے او کے بعد سکس لکھا ہو ہے ٹھیک ہے سکس الفا بیٹس بعد جو ساتھوہ الفا بیٹ ہو گا وہ آنسر ہو گا ٹھیک کے وہ آنسر ہے وی اس طرح جمپ لنگ سپیلنگ ہوتی ہے جمپ لنگ سپیلنگ پھر پیکٹس کی ضرورت ہے اس میں دیکھیں پہلے چار چھوڑ کے آپ نے اگلا انسا گن ہے جی کے بعد چار کو چھوڑیں جی ای جی ای جی کے پھر پھر دو کو چھوڑ نیل ایم این او پھر او آتا پھر چھوڑ چھوڑ نیل ساتھوے نمبر پھر کیا آئے گا بی آئے گا تھوڑے انٹیلیجنٹ ہو جو نا سارے جی بی آئے کریکٹ آنسر بی ہے بی بی جی کلاس کافی لمبی ہوگی ہے ہماری ٹھیک ہے یہ کافی کل انشاءاللہ نان مربل کی پریکٹس کریں گے کلاس میں کل جو اس چینل پہ یعنی سیکسیس فل لائی پہ جو لیکچر اپلوڈ ہوگا وہ پہلے نان مربل کے ٹوینٹی کویشن جو نوٹس میں ہیں تو تمام سٹوڈنٹ کو دیکھ لیں ٹھیک ہے جن کے پاس میرے نوٹس پورے پاکستان میں تاکہ انہیں فائدہ ہو کل نان مربل کریں گے انشاءاللہ اپنا خیار رکھئے گا بیٹا اپنے دعا میں یاد رکھئے ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں اور اس ویڈیو کا لنک ضرور آگے شیئر کیا کریں تمام جگہوں پہ جو سٹوڈنٹ تیاری کریں سپیشلی نیشل ٹیسٹ کی پی میں لانگ کورس کی جڈی پی کی اس کے علاوہ باقی فورس کی تاکہ انہیں فائدہ پہنچے ٹھیک ہے اس نیت سے آپ نے شیئر کرنی ہے اللہم صلی علی محمد مآل محمد کما صلی تالی ابراہیم وآل ابراہیم انکہ حمید مجید